دوستو آپ کے ساتھ انتہائی اخصوصنا خبر شیئر کرتے ہیں دراصل سابق صدر اور پاکستان پیپلز پارٹی کے شریک جیرمین آصف علی زرداری کئی دنوں سے سخت بیماری کا شکار تھے اور وہ کراچی کے نیجی اسپتال میں زیرے علاج بھی رہے جہاں غیر ملکی ڈاکٹروں نے ان کی صحت کا معاینہ بھی کیا اور یہ فیصلہ کیا تھا کہ آصف علی زرداری کا علاج بیماری کا تشکیس کے بعد درست سم میں جاری رہے گا اور پھرحال انہیں بیرونے ملک علاج کی ضرورت نہیں ہے جس کے بعد گزشتہ رات آصف علی زرداری کے طبیعت ایک دفعہ پھر بگڑ گئی اور انہیں دوبارہ سے ہسپتال میں ایڈمیٹ کر دیا گیا جس کے بعد انہیں علاج کے لیے دبی لے جانے کا امکان تھا لیکن ڈاکٹروں کے تین رکنے ٹیم نے معاینہ کیا اور ان کی بیرونے ملک منتقلی کے امکان کو فیل وقت مسترد کر دیا جس کے بعد سوشل میڈیا پر آصف علی زرداری کی موت کی خبریں وائرل ہو رہی ہیں جس میں صارفین آصف علی زرداری کی بیماری کی حالت میں تصویریں شیئر کر کے ان کی موت کی حالت کو یقینی بنا رہے ہیں لیکن آپ کو بتاتے چلیں کہ ابھی تک ایسی تمام خبریں بلکل جھوٹ پر مبنی ہیں جبکہ حقیقت میں غیر ملکی ڈاکٹروں نے سابق صدر کے کچھ ٹیسپک کیے ہیں ان کی طبیعت تحال نساز ہے لیکن ابھی اور بھی ماہی ڈاکٹر باہر سے پاکستان آئیں گے اور وہ سابق صدر آصف علی زرداری کا علاج بھی برقرار رکھیں گے